اگر سے منوشش نے دھرتی پر جنم لیا ہے تبی سے اس کی خوجوں اور اس کی جگیاساؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اس نے آگ کی خوج سے لے کر پرمانو بم تک بنا لیا ہے اس نے پہاڑوں کی جڑی بوٹیوں سے لے کر سمدر سیپ تک کئی خوج کر لی ہے یہاں تک کی زمین خود کر اس نے خنیج نکالنے شروع کر دیئے ہیں زمین خود کر پانی کیسے نکالا جاتا ہے اس کی اس نے خوج کر لی ہے یہ سب کچھ اس کی جگیاسہ کے وش ہی شروع ہوا ہے مثلا دھرتی کے بھیتر کیا ہے کیا پیڑ پودھوں میں بھی جیون ہوتا ہے اور پیڑ پودھوں سے ہمیں کیا کیا لاب ہو سکتے ہیں سمدر کی گہرائی میں چلے جائیں تو ہمیں کیا ملے گا اور آسمان میں اگر ہم بہت اوپر چلے جائیں تو ہمیں کیا ملے گا یہی وہ پرشن ہے جو منوشش کی جگیاسہ کو درشاتے ہیں اور منوشش ان پرشنوں کے اتر خوجنے میں دن رات لگا رہتا ہے اور کروڑوں اربوں سالوں سے منوشش اس خوج میں لگا ہوا ہے ایسے کتنے ہی پرشن من میں آیا ہوں گے جن کے اترمانوں نے ابھی تک خوج لیے ہیں اور کچھ کو خوج نہ بھی باقی ہے انہی پریاسوں کے بیچ ناسا نے اپنے وائزر مشن اندرکش میں بھیج کر دھرتی کو کچھ سندیش بھیجے ہیں آئیے جانتے ہیں ناسا نے ایسا کیوں کیا پرشن تو جگیاسہ کا سوروپ ہے آپ نے دیکھا بھی ہوگا آپ نے سنا بھی ہوگا کہ بھاگوان کرشن سے ارجن کتنے سوال کرتے ہیں جو کہ آج ہمیں ایک گیتا اپدیش کے روپ میں ملتی ہے جب منوشش نے دھرتی کے ادھکانس رہیسیوں کو جان لیا تو وائے اٹھ کر آسمان کے اور چل پڑا اس کی جگیاسہوں نے اسے آسمان کے اور پریرد کیا ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ چاند کیسا دیکھتا ہوگا کیا اور بھی کوئی گرہ ہوگا جہاں پر ہم جیسے لوگ رہتے ہوں گے شنی برشپتی اور باقی گرہوں کے بارے میں جاننے کی ہم نے کوشش کی اور یہ بھی سوچا کہ دوسرے گرہ پر اگر کوئی پرانی ہے جنہیں ہم ایلینز کہتے ہیں تو انتے ایک سندیش کیسے پہنچا جائے اور یہ بھی سوچا کہ اگر دوسرے گرہ پر کوئی پرانی ہے تو کیا انہیں سندیش بھیجا جائے اور اگر سندیش وہاں تک پہنچتا ہے تو ہمیں کیا اتر ملے گا لیکن مانو سویم کسی سپیس مشین میں بیٹھ کر کوئی سندیش لے جائے یہ تو ابھی ناممکن ہے اب جبکی ہمیں بھارت دیش کی ہی کشمیر سے کنیا کماری تک کی یاترہ میں لمبا وقت لگ جاتا ہے تو سوچو دھرتی سے آکاش کی یاترہ میں کتنے سال لگیں گے تو منوشن ایک مانو رہیت ینتر بنایا اس کا نام رکھا وائزر 1 اور وائزر 2 نمشکار دوستوں میں آپ کا دوست بجرنگ پرجاپتی آج آپ کو ایک ایسے رہیسے کے بارے میں بتاؤں گا جو منگل گرہ سے جڑا ہے وائزر 1 اور وائزر 2 کے بارے میں تو آپ سبھی جانتے ہوں گے سال 1977 میں لانچ ہوئے ایریان سولر سسٹم میں آنکھوں سے نا دکھائی دینے والے گرہوں کی ستیتی کے بارے میں وہ ان کے چندرماؤں کی لوکیشن کے بارے میں پوری دنیا کو بتاتے ہیں تو چلیے میرے ساتھ انترکش کی شیاطرہ پر جو آپ کی ایمیجینیشن آپ کی کلپناوں کو ہلا کر رکھ دے گی یہ سفر کافی عدبت اور رومان چک ہونے والا ہے اس لئے آپ اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں اب جانتے ہیں کہ وائزر 1 اور وائزر 2 کو کیوں بنایا گیا تھا ان کا ادیشہ ہے کہ انے گرہوں کی تصویریں لے کر ہم تک پہنچائیں تاکہ انمان لگایا جا سکے کہ کہاں جیون بکسٹ ہو سکتا ہے 44 سال پہلے 1977 میں اگست کے ستمبر مہینے میں US Space Agency NASA نے دو انترکشیان وائزر 1 اور وائزر 2 وائزر 2 کو 20 اگست 1977 کو امریکی سپیس سینٹر کیپ کنراغل سے چھوڑا گیا تھا وہیں وائزر 1 کو 5 ستمبر 1977 کو انترکش میں بھیجا گیا تھا اب 44 سال بعد یہ دونوں انترکشیان دھرتی سے اربو کلومیٹر کی دوری پر ہیں وائزر 1 تو اب ہمارے سور منڈل سے بھی دور یعنی 23 ارب کلومیٹر کی دوری سے بھی آگے نیکل چکا ہے وائزر 2 نے دوسرا راستہ تے کرتے ہوئے تقریبا 19 ارب کلومیٹر سے زیادہ کا سفرتائی کر دیا ہے وائزر 1 سے دھرتی پر سندیش آنے جانے میں تقریبا 38 گھنٹے لگتے ہیں وہ بھی تب جب یہ سگنل بہت ہی تیج زرفتار سے چلتے ہیں وہیں وائزر 2 سے دھرتی تک سندیش آنے میں 30 گھنٹے لگتے ہیں اگر آپ یہ سوچ رہے کہ یہ دونوں ہی انٹر سٹیلر سپیس میں جا چکے ہیں تو اب زلدباجی کر رہے ہیں ناسا نے وائزر کے علاوہ بھی ایسے نوائز پرو بھیجے ہیں جو اب انٹر سٹیلر سپیس میں پہنچ چکے ہیں یہ ہم سے اتنی دور ہیں کہ انہیں ٹریس کر پانا وہ ان کے سگنل کو لینے کے کافی گھنٹوں کا انتظار کرنا پڑتا ہے ان کے بارے میں جاننے سے پہلے انٹر سٹیلر سپیس کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور اس کی سیما دھرتی سے کتنی دوری سے شروع ہوتی ہے ناسا انٹر سٹیلر سپیس میں جانے والے سسٹم کو ٹریس وائن سے ملنے والے سگنل کو کیسے پرابت کرتا ہے وہ کس کی مدد سے ہمیں صحیح ڈیٹا بھیجتا ہے ناسا کے انسار یادی کوئی بھی سپیس کرافٹ یا سپیس پرو جو دھرتی اور سورے کے بیچ کی دوری ہے اس سے سوگنا دوری تیہ کر لیتا ہے تو اپنا پہلا قدم انٹر سٹیلر میں رکھ لیتا ہے حالانکہ ہم انٹر سٹیلر سپیس کو دو تاروں کے بیچ کا سپیس کہتے ہیں سوریہ اور اس کے پڑوسی تارے کے بیچ میں جو سپیس ہے جگہ پر اثر نہیں کرتی اور تھنڈے پارٹیکلز آپ کے سپیس کے آس پاس بڑھ جاتے ہیں اسے ہیلیو پوس بھی کہتے ہیں سوریہ کے پربھاوی جگہ ہیلیو سپیر کی ختم ہوتے ہی ہیلیو پوس شروع ہو جاتا ہے جو کہ انٹر سٹیلر سپیس میں پہنچنے کا پہلا قدم مانا جاتا ہے ابھی تک صرف چار ہی سپیس کرافٹ اس باؤنری میں انٹر کر چکے ہیں اور لگاتار انٹر سٹیلر سپیس کی یادرہ پر ہیں ان میں سے دو وائزر ون اور وائزر ٹو بھی ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ جب چوالیس سال بعد بھی دونوں انترکشان برابر کام کر رہے ہیں اور انسانیت تک برمہانڈ کے تمام راج پہنچا رہے ہیں وائزر یانو سے آنے والے سندیشوں کو پکڑنے کے لیے ناسا نے دنیا میں الگ الگ جگہوں پر ریڈیو سٹیل سینٹر بنائے ہیں تمام گرہوں کے بارے میں ملتی رہی جانکاریاں اس مشن میں شروعات سے جڑے ویگانک ایڈ سٹون کے مطابق وائزر برمہانڈ میں اتنی دوری ہے جہاں شونیے آندھیرے اور سرد ماحول کے سوا کچھ بھی نہیں وائزر مشن کے ڈیزائن پر 1972 میں کام شروع ہوا تھا اس مشن میں ہمیں برہسپتی شنی آرون اور ورون گرہوں کے بارے میں تمام دلچسپ جانکاریاں ملی ہیں ان بڑے بڑے گرہوں کے چندرماؤں کے بارے میں بھی تمام جانکاریاں وائزر مشن کے ذریعے ہی ملی ہیں وائزر مشن سے جڑے مرہوم کارل سگن نے ان یانوں سے ایک گرامو فون جوڑنے کے پروجیکٹ پر کام کیا تھا 2013 میں وائزر ایک سپیس کراپ سور منڈل سے دور نکل گیا تھا وہ ابھی بھی بہت سی جانکاریاں بھیج رہا ہے جلد ہی وائزر ٹو بھی سور منڈل سے باہر نکل جائے گا وائزر ٹو نے اب ہمیں بہت سی نئی جانکاریاں دی ہیں ان میں سے سب سے اہم جانکاری یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم سوریہ سے دور جاتے ہیں انترکش کا گھناتو یعنی دنسٹی بڑھتی جاتی ہے یہ پہلی بار نہیں کہ انترکش کے بڑھتے گھناتو کے بارے میں جانکاری ملی ہو وائزر ٹو کے نئے آکڑے بتاتے کہ وائزر ٹو کی جانکاری صحیح تھی اور یوں تاروں کے بیچ میں گھناتو کا بڑھنا ایک بہتی ستھانیے انتر تاریے مادھیم کا بڑا حصہ ہے ہیلیوپاوز کی اہمیت ہمارے سورمنڈل کے کنارے کچھ الگ الگ سیماوں سے پریبھاشت کی جا سکتے ہیں ان میں سے ایک کو وائزر پرو بیانو نے پار کیا ہے جسے ہیلیوپاوز کہتے ہیں اور اسے سور پاؤنے پریبھاشت کرتے ہیں سورے کے انیقرط پلازما سے ہر دشاں میں نکلنے والی ستت سپرسونک پاور کا ایک جگہ پر جا کر بل اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ آگے نہیں بڑھ پاتی ہے اسے بندی کو ہیلیوپاوز کہتے ہیں یعنی یہاں پر سوری کی سیما سماپت ہو جاتی ہے الگ طرح کا ہے آکار ہیلیوپاوز کے بھیتر کا علاقہ ہی ہیلیوپاوز ہوتا ہے اور اس کے باہر کے حصے کو بلیم کہتے ہیں ہیلیوپاوز پر ورطاکار نہیں ہوتا یہ ایک چھوڑ پر اول کے آکار کے جیسا ہے اور دوسری چھوڑ پر ایک پونچ کی طرح ہے اس کی نا کیا آگے کا حصہ سورمنڈل کی ملکی وے گلیکسی کی پرکرمہ کرنے والی ککشا کی دشا میں ہے ان دونوں کے علاوہ تیسرا جس کا نام ہے سپیس کراپٹ پائونیر ٹین ہے جس کو مارچ 1972 میں لانچ کیا گیا تھا اس سپیس کراپٹ نے ایک ساتھ کئی ریکورڈ ساپیت کیے یہ پہلا سپیس کراپٹ تھا اس نے منگل گرہ اور برسپتی گرہ کے بیچ موجود ایسٹرویڈ بیلٹ کو سفلتا پورک پار کیا تھا ساتھ یہ جوپیٹر گرہ اور اس کو چندرماؤں کا اتنا قریب سے ادھیان کرنے والا پہلا سپیس مشن بنا دھرتی سے لانچ ہوتے اس نے چاند کو بھی پار کر لیا تھا ایسٹرویڈ بیلٹ کو سفلتا پورک پار کرنے کے بعد یہ ہے پائینئر ٹین سپیس کراپٹ 1973 کو جوپیٹر گرہ کے قریب پہنچا پائینئر دس نے اس یادرہ کے دوران جوپیٹر گرہ کی کئی تصویریں لیں اور اس سے جڑی کئی مہتوپنڈ جانکریا ویڈینکوں کو بھیجی جس کے بعد فروری 1946 کو یہ ساترن گرہ کے قریب سے ہو کر گزرا ایو میں اس دوران بھی اس نے شنی گرہ اور اس کی کئی تصویریں اور جانکریاں بھیجی اس کے بعد اس نے 1983 کو ہمارے سورمنڈل کے سب سے باری گرہ نیپچون کے اوربٹ کو پار کیا اس سپیس کراپٹ کے ساتھ ایک ایلومین پلیک بھی لگایا ہوا تھا جس میں ایک مین اور وومن کی تصویر بنی ہوئی ہے ساتھ یہ اپنے سارے سورمنڈل کے لوکیشن کو بھی درشاہ گیا ہے تاکہ اگر بھاوششے میں اس سپیس کراپٹ کسی انت سبیتا کو مل جائے تو اس انانت برمہانڈ میں ہمیں اور ہماری پرتفی کی کھوچ کر سکیں سورے سے دس اور اب کلومیٹر دور ہونے کے کارن اس کے سنکیت ڈیپلی نیٹورک کو بڑی مشکل سے مل پاتے ہیں پر پائینئر دس میں ابھی بھی جان ہے سال دہہزار تیرہ میں پائینئر دس اپنا لاسٹ سیگنل دے کر ہمیشہ کے لیے انانت برمہانڈ کے اور نکل جاتا ہے یہ ابھی اندازہ ہے کہ یہ وائزر ٹو سے تیس کروڑ کلومیٹر دور ہے اس کے بعد ناسا نے پائینئر الیون اور انیس سو تیہتر میں جوپیٹر کی کھوچبین کے لیے بھیجا تھا یہ پائینئر دس سے بھی اچھی ایمیج لینے میں کامیاب رہا پائینئر الیون نے جوپیٹر سیٹرن بے ان کے چندرماؤں کو دیکھنے کا موقع دیا 1995 میں اس مشن کے 21 سال میں اس کا سمپرک ناسا سے ٹوٹ گیا پر یہ ابھی بھی سور منڈل کا اہم حصہ ہے اس سمیں دھرتی سے 17 ارب کلومیٹر کی دوری پر ہے اور لگاتار 11 کلومیٹر پرتی گھنٹا کی سپیڑ سے ہم سے دور جا رہا ہے ان سب کے علاوہ بھی ایک ایسا پروب ہے جسے کیبل 15 سال پہلے لانچ کیا گیا تھا یہ اپنی سپیڑ سے پائینئر دس اور گیارہ کو پیچھے رکھنے کا بھی دم رکھتا ہے دھرتی سے اس سمیں 7 ارب کلومیٹر دور نیو ہوریزن پروب سال 2006 میں پلوٹو کے مشن کے لیے بھیجا گیا تھا اس نے پہلی بار پلوٹو کی ہائی لیول ایمیج لے کر سائنٹسٹ کو حیران کر دیا تھا نیو ہوریزن کو پلوٹو تک پہنچانے میں نو سال لگے یہ پہنچ کر اس نے پلوٹو ویس کے ایک ماتر چندرمہ چہرون کا میپ بنایا اب ناسا کا انترکشیان کوئی پر بیلٹ کے ایک برف کے پاڑ الٹیما تھول کے آس پاس پہنچنے والا ہے یہ لگ بگ ایک دشک میں گھوم کر وہاں پائے جانے والے جمع ہوئے دھوم کے تو اور چٹانوں کا ادھیان کرے گا پرتفی سے 760 کروڑ کلومیٹر دور لگاتار 14 کلومیٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے انٹر سٹیلر سپیس کی اور پڑ رہا ہے ویگانک مانتے کہ جس گتی سے یہ چل رہا ہے اس گتی سے سال 1938 میں سورے کے ہیلی سپیر کو پار کر کے انٹر سٹیلر سپیس میں پہنچ جائے گا آنے والے سمیں میں یہ پائنیر 10 اور 11 کو بھی پیچھے چھوڑ دے لیکن وائزر 1 اور وائزر 2 کو پیچھے نہیں چھوڑ پائے گا اس میں وائزر 1 اور وائزر 2 اپنے ساتھ گولڈن ڈسک بھی کاری کر رہے ہیں اس ڈسک میں انسانوں اور پرتوی کی پوری جانکاری ہے وائزر 1 کی گتی کو دیکھتے ہوئے سال 2036 میں اس کا سمپرک ڈیپ سپیس نیٹورک سے بھی ٹوٹ گیا دوستوں اس ویڈیو میں آج کے لیے بس اتنا ہی اس ویڈیو میں آپ نے جانا کہ وائزر 1 اور وائزر 2 برمہانڈ میں کیا کرنے کے لیے گئے ہیں اور کیا کیا انفرمیشن وہ ہمیں آج تک پہنچا پائے ہیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی دھنیواد